پیلیسٹائن اور اسرائیل کے کانفلیکٹ کے بیچ یہ تین پیراگرافز کا چھوٹا سا لیٹر ہے جو 2 نومبر 1917 کو بریٹین کے فورن سیکیٹری آرثر بالفور نے ایک بریٹس جویش کمیونٹی کے ہیڈ لائنل والٹر روتس چائل کے نام لکھا تھا اس لیٹر میں جو لکھا تھا اس سے پیدا ہونے والا جگڑا اگلے سو سالوں تک لڑا جائے گا اس کا اندازہ شاید بریٹس گورمنٹ کو بھی نہیں تھا اسرائیل اور پیلیسٹائن کے بیچ کون غلط ہے کون صحیح ان دونوں کا آپس میں جھگڑا کس چیز پر ہے اور اس سب میں بریٹس گورمنٹ کا کیا رول رہا ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین یہ ٹاپک دنیا کے سب سے زیادہ کانٹروورشل ٹاپکس میں سے ایک ہے اور میری پوری کوشش رہے گی کہ میں بلکل نیوٹرل رہ کر صرف فیکٹس اینڈ فگرز پر بات کروں تاکہ کسی بھی شخص کو اعتراض نہ ہو سکے ورلڈ وار ون سے پہلے پیلیسٹائن میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا یہاں مسلم کی پاپولیشن زیادہ تھی لیکن ان کے ساتھ جیوز اور کرسچنز بھی خوشی خوشی رہتے تھے اس وقت یہ پورا ایریا آٹومن ایمپائر کے کنٹرول میں تھا اس میپ پہ دیکھا جائے تو آٹومن ایمپائر یورپ سے لے کر ناظرن افریقہ اور میڈل ایسٹ کے کافی سارے حصے پر بھی پھیلی ہوئی تھی جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے کچھ عرب لیڈرز تھے جو آٹومن ایمپائر کے رول سے کافی تنگ تھے وہ خود کو یہاں سے آزاد کروانا چاہتے تھے اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ آٹومن ایمپائر کے دشمن بریٹیشرز سے چوری چھپے جا ملے بریٹیشرز نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ میں آٹومن ایمپائر کے خلاف ان کی مدد کریں گے تو بدلے میں ان کو آزاد دیش دیا جائے گا ایسا ہی ایک وعدہ بریٹیشرز نے یورپ میں موجود جوز سے بھی کیا تھا جوز شروعات سے ہی ایسی قوم رہی ہے جن کا دنیا میں کوئی پکا ٹھکانا نہیں تھا یعنی ان کا اپنا ملک کوئی نہیں تھا وہ جہاں بھی رہتے تھے مائنورٹی کہلائے جاتے تھے یورپ میں موجود جوز پہلے ہی کافی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور کئی مقامات پر ان کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا پر ایسا کیوں تھا اس کے پیچھے ریلیجیس کانفلکٹ ہے کئی صدیوں سے کرسچنز یہ مانتے تھے کہ وہ جوز ہی تھے جن کی وجہ سے جیزیس کرائیسٹ کی موت ہوئی تھی بس اسی مین کانفلکٹ کی وجہ سے یورپ میں کرسچنز جوز کو پرداشت ہی نہیں کرتے تھے دنیا بھر میں پہلی جویش کمیونٹی کا نیٹورک جیسے آج سٹرونگ ہے ویسے پہلے بھی کافی سٹرونگ تھا وہ پیلسٹائن میں اپنے الگ دیش پانے کی موومنٹ کو زائونزم کا نام دیتے تھے اس موومنٹ کی شروعات 1896 میں تھیوڈور ہرٹسل نامی ایک جویش پولٹیکل ایکٹیویسٹ نے کی تھی انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کی انگلیش میں ٹرانسلیشن جویش اسٹیٹ بن دی ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا تھا کہ یورپ میں موجود جوز کو اگر سکون کی زندگی گزارنی ہے تو ان کو پیلسٹائن میں اپنا الگ دیش بنانا ہوگا شروعات میں کئی جوز اس کانسپٹ کے خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ ہم انٹی سیمیٹیزم یعنی جوز کے خلاف نفرت کی وجہ سے اپنی کنٹری کو کیوں چھوڑے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ موومنٹ ایک پولٹیکل شکل میں بدل گئی دنیا بھر کے جوز پیلسٹائن کا رخ کرنے لگے ان کو اپنی ہی کمیونٹی کے جانب سے فنڈ کیا جانے لگا ان کو وہاں بزنس اور فیکٹریز لگانے کے لیے پیسے بھی دیے جانے لگے بریڈش گورمنٹ نے ان سے یعنی یورپین جوز سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو پیلسٹائن میں ان کی اپنی کنٹری بنانے کا موقع دیں گے فاسٹ فاروڈ کر کے ہم چلتے ہیں نائنٹین سیونٹین میں ورلڈ وار ون چل رہی تھی جس میں آٹومان ایمپائر کو بری طرح شکست ہو رہی تھی سیکنڈ نویمبر نائنٹین سیونٹین کو بریٹین کے فورن سیکیٹری آرثور بالفور نے ایک بریٹش جویش کمیونٹی کے ہیڈ لائنل والٹر روچچائل کے نام ایک لیٹر لکھا اس لیٹر میں لکھا گیا تھا کہ بریٹش گورمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جوز پیلسٹائن میں آ کر اپنی الگ کنٹری بنا لیں روچچائل کو یہ یقین دلایا گیا کہ اس کام کے لیے بریٹش گورمنٹ ان کو فل سپورٹ کرے گی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا کہ اس سے یہاں پہلے سے رہنے والے مسلمز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بالفور کے لیٹر لکھنے کے ایک مہینے کے بعد بریٹش سولجرز آئے اور انہوں نے پیلسٹائن پر قبضہ کر کے آٹومان ایمپائر کا چار سو سالہ راج ختم کر دیا پر سوال یہ ہے کہ بریٹش گورمنٹ جوز کو اپنی الگ کنٹری دے کر بدلے میں کیا پانا چاہتی تھی اصل میں بریٹشرز کو صرف ایک ہی چیز چاہیے کہ آٹومان ایمپائر کے جانے کے بعد یہاں کوئی ایسی اسٹیٹ بنے جو فیوچر میں ان کا ساتھ دے سکے ان کا علائی بن کر اسی لیے انہوں نے جوز سے الگ کنٹری کا وعدہ تو کیا تھا لیکن بدلے میں جوز سے بھی یہ پرومس لیا تھا کہ وہ اپنی الگ کنٹری بنانے کے بعد بریٹشرز کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جو کنٹری جیت جاتی تھی وہ اگلی کنٹری پر قبضہ کر کے اس پر اپنا راج چلانا شروع کر دیتی تھی تب تک جب تک وہ خود انڈپینڈنٹ نہیں ہو جاتے ورلڈ وار ون میں بریٹین کے حصے میں پیلسٹائن آیا تھا انہوں نے وہاں چوئش کالونی بنانے کی بھرپور کوشش کی اور اس میں آگے چل کر کامیاب بھی ہوئے لیکن پیلسٹائن کے عربز جو آلریڈی وہاں رہتے تھے ان کا ماننا ہے کہ بریٹین نے ہم سے ہماری آزادی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا نائنٹین نائنٹین میں آرثر بالفور نے ایک میمورینڈم لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ پیلسٹائن میں پہلے سے رہنے والے عربز سے ان کی مرضی کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پیلسٹائن کے عربز کی نظر میں بریٹین کا جیوز کے لیے بنایا قانون کافی نرم تھا پیلسٹائن میں دنیا بھر سے جوئش امیگرنٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا انہوں نے وہاں اپنے اسکولز بنائے فیکٹریز کھولیں اور بریٹیشرز کی مرضی سے اپنی ایک چھوٹی آرمی بھی بنا دی جس کو ہگانہ کہا جاتا ہے پیلسٹائن کے عربز کے پاس یہ سوچنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ بریٹیشرز ہماری آزادی پر تو کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ ہماری ہی زمین دوسروں کو دے رہے ہیں کچھ سالوں تک وہ برداشت کرتے رہے لیکن 1939 میں وہاں کے عربز نے آواز اٹھانا شروع کی لیکن بریٹیشرز کے سامنے آواز اٹھانے کا ایک ہی مطلب تھا غداری پیلسٹائن کے عربز کو ایسا کرنے پر کڑی سزا دی گئی کئی کو آریسٹ کر لیا گیا کچھ لیڈرز کو پیلسٹائن سے نکال دیا گیا اور کچھ کو فانسی دے دی گئی لیکن پھر بھی پیلسٹائن کے عربز نے اپنی اسٹرائک ختم نہیں کی اس پر بریٹیش گورنمنٹ نے معاملے کو سلجانے کے لیے ایک پیل کمیشن بنایا اس کمیشن نے پیلسٹائن میں انڈریسٹ کا یہ سولیشن نکالا کہ پیلسٹائن کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے یہ سولیشن بھی پیلسٹائن کے عربز نے قبول نہیں کیا کیونکہ اصل میں انڈریسٹ تو تھا ہی اس بات پر کہ پیلسٹائن ڈیوائیڈ کیوں ہو رہا ہے 1939 تک ان کی اسٹرائک بریٹیش گورنمنٹ کے وائٹ پیپر ریلیز ہونے تک چلتی رہی اس وائٹ پیپر میں بریٹیش گورنمنٹ نے پیلسٹائن کی پچھلی بیس سالہ سیچوئیشن کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک پولیسی پبلش کی تھی اس پولیسی میں سب سے پہلے تو پیل کمیشن کو ریجیکٹ کیا گیا جسے عربز کی اسٹرائک ختم ہو گئی اس کے علاوہ پیلسٹائن میں نئے آنے والے جوئیش امیگرنٹس پر پابندی لگا دی گئی اور جو جوز پہلے سے پیلسٹائن میں موجود تھے ان کو عربز کی زمین خریدنے پر بھی روک دیا گیا ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اگلے دس سالوں کے اندر پیلسٹائن کو انڈپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا جائے اور وہی جوئیش لوگوں کی بھی ہوم کنٹری ہوگی زائونس کے لیے یہ وائٹ پیپر کسی دھوکے سے کم نہیں تھا یہ وائٹ پیپر پہلی بار جوز اور بریٹیشرز کے درمیان کانفلکٹ پیدا کر گیا انہوں نے وائٹ پیپر ماننے سے انکار کر دیا اور پورے پیلسٹائن میں بریٹش گورمنٹ پر حملے شروع کر دیئے جس میں کئی لوکل پیلسٹینینز بھی مارے گئے یہ حملے کئی مہینے تک چلتے رہے لیکن پھر کچھ اس سے بھی بڑا ہوا جس نے سب کی اٹینشن گھیر لی 1939 میں ورلڈ وار ٹو اسٹارٹ ہو گئی جہاں یہ جنگ دنیا بھر میں چھے کروڑ لوگوں کی جان لے گئی وہیں ہٹلر نے اپنے ڈیتھ کیمپس میں ساٹھ لاکھ یورپین جوز کو بے دردی سے قتل کر دیا اس واقعے کو ہولو کاسٹ کہا جاتا ہے 1941 اور 1945 کے درمیان یورپ میں رہنے والے 66% جوز کو ہٹلر نے مار دیا تھا بچنے والے جوز کے پاس پیلسٹائن جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا کیونکہ ایک تو یہ ان کے لیے بہت ہولی پلیس تھی اور دوسرا وہاں جویش کمیونٹی پہلے سے آباد تھی انہوں نے وہاں بریٹیشرز کی طرف سے لگائی گئی امیگریشن کی لیمٹ کے باوجود بھی پیلسٹائن مائگریٹ کرنا شروع کر دیا پر پیلسٹائن میں بھی حالات کہاں ٹھیک تھے وہاں وائٹ پیپر کے خلاف ابھی تک زائونسٹ بریٹیشرز کے خلاف لڑ رہے تھے ورلڈ وار ٹو کے بعد بریٹیشرز اب تھک چکے تھے اور ان میں اب حمد نہیں تھی کہ پیلسٹائن میں زائونسٹ کے خلاف بھی لڑے لہٰذا 1947 میں انہوں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور پیلسٹائن میں اپنا پھیلایا ہوا رائتہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے گلے میں ڈال دیا کہ اب تم اس مسئلے کا کوئی سولیوشن نکال لو اس وقت پیلسٹائن میں جوز کی تعداد 6,30,000 تھی جبکہ 1,43,000 کرسچنز اور 11,81,000 مسلمز تھے یہ فگرز ایک اٹیلین جویش ڈیموگرافر سرگیو ڈیلا نے ہی دیئے تھے دیکھا جائے تو اس وقت یہاں مسلم پاپولیشن کلیرلی جوز سے ڈبل تھی لیکن یونائٹڈ نیشنز نے پیلسٹائن کے پارٹیشن پلین میں 55% زمین جوز کو دینے کا پروپوزل دیا یونائٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی میں اس پروپوزل کو 72% ووٹس ملے اور یہ فائنل کر دیا گیا کہ پیلسٹائن کا 55% لینڈ جوز کو ملے گا جبکہ یونائٹڈ نیشنز نے آج تک کبھی بھی اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ صرف 30% جوز کو 55% لینڈ کیسے دے دیا گیا اس وقت یون کی اسیمبلی میں انڈیا کی بھی پریزنس تھی اور انڈیا نے بھی اس فیصلے کے خلاف ووٹ ڈالا تھا اس وقت کے پی ایم جوارلال نہرو نے یون کے فیصلے کے خلاف کافی آواز اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ یون کے انڈین ایمبیسیڈر کو زائنرز کی طرف سے رشوت آفر کی گئی تھی کہ وہ ان کے حق میں ووٹ ڈالے خیر یون کی اس ریزولیشن کو تمام عرب کنٹریز نے ریجیکٹ کیا اور پیلسٹائن میں اب زائنس اور پیلسٹینینز آمنے سامنے آ گئے دونوں طرف سے ایک دوسرے پر وار کیے جانے لگے لیکن آبویسلی جوز کی ملٹری کافی سٹرونگ تھی تو پیلسٹینینز ان کا مقابلہ نہیں کر سکے فورٹیندھ میں نائنٹین فورٹی ایٹ کو ڈیوٹ بین کوریون نے آفیشلی اسٹیٹ آف اسرائیل بنانے کا اعلان کر دیا وہ اسرائیل کے پہلے پی ایم بن چکے تھے نائنٹین فورٹی ایٹ میں تمام نیبرنگ عرب کنٹریز نے مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ایک تو انہوں نے پہلے ہی یون میں اس کے خلاف ووٹ کیا تھا دوسرا ان کی نظر میں یہ بریٹیشرز کا نیا طریقہ ہے ہمارے ملک پر قبضہ جمائے رکھنے کا یہ پہلی عرب اسرائیل وار تھی جس میں پانچ عرب کنٹریز ایک چھوٹے سے اسرائیل پر حملہ کرتی ہیں جس کو بنے ابھی چند مہینے ہی گزرے ہیں لیکن اسرائیل کو ویسٹرن کنٹریز کی سپورٹ حاصل تھی اور حقیقت میں ان کے پاس کافی سٹرونگ ملٹری بھی تھی لہٰذا اکیلے اسرائیل نے پانچ عرب کنٹریز کو شکست دے دی جنگ ختم ہونے کے بعد یون نے جو پیلسٹائن کے لیے ایریاز چنے تھے اب اسرائیل ان پر بھی قبضہ کر کے بیٹھ گیا ویسٹ بینک جارڈن کے قبضے میں آ جاتا ہے اور گازہ اسٹرپ ایجپٹ کے کنٹرول میں 1967 میں ایک اور عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے جس میں اسرائیل نہ صرف ویسٹ بینک بلکہ گازہ اسٹرپ اور ایجپٹ کے پورے سائنائی پیننسولا پر بھی قبضہ کر لیتا ہے اس سب کے بیچ پیلسٹائن کے لوگ اپنا خود کا ملک بنانا چاہتے ہیں اسی مقصد سے انہوں نے اپنی ایک الگ اورگنائزیشن بنائی جس کو پی ایل او یعنی پیلسٹائن لیبریشن اورگنائزیشن کا نام دیا شروع میں یہ ہتھیار اٹھا کر فورس فولی اپنا الگ ملک پانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی آواز اٹھانے کے لیے پی ایل او نے کئی پلینز اور شپس بھی ہائی جیک کیے اسی لیے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے پی ایل او کو ایک ٹیررسٹ اورگنائزیشن ڈیکلیئر کر دیا گیا پر کئی کنٹریز پی ایل او کو ٹیررسٹ اورگنائزیشن نہیں مانتی تھی وہ ان کو صرف ریولیشنس سمجھتے تھے جو خود کا ملک بنانا چاہتے ہیں 1974 میں پی ایل او کو یونائٹڈ نیشنز میں اوفیشلی ریکنگائز کر دیا جاتا ہے اس بنا پر کہ یہ پیلسٹینین لوگوں کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اس کے بعد 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے بیچ پی سٹاکس کامیابی سے ہو جاتے ہیں اور ایجپٹ پہلی ارب کنٹری بن جاتی ہے جو اسرائیل کو اوفیشلی ریکنگائز کرتی ہے اس پر اسرائیل ایجپٹ کو ان کا سائنائی پیننسولہ واپس کر دیتا ہے لیکن دو سالوں کے بعد ایجپٹ کے پرائم منسٹر کو ایکسٹریمسٹ گروپس کی طرف سے مار دیا جاتا ہے اس بنا پر کہ کیسے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سمجھو دا کر دیا اتنے عرصے تک ویسٹ بینک پر اسرائیلی اکیپیشن کی وجہ سے کافی سارے جوز وہاں پر بھی اپنے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر اعتراض کرتی ہے کیونکہ یہ اصل میں 1947 یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلین کے خلاف تھا ویسٹ بینک کا ایریا اصل میں پیلسٹائن کے لیے رکھا گیا تھا لیکن اسرائیل نے وہاں پر بھی قبضہ کر کے وہاں اپنے لوگوں کو بسانا شروع کر دیا 1992 میں ایک بار پھر سے اسرائیل اور پیلو کے درمیان پی سٹاکس ہوتے ہیں پیلو کے لیڈر یاسر عرفات بھی اسرائیل کو رکگنائز کرتے ہیں اور اسرائیلی پی ایم یٹزک ربین بھی پیلو کو رکگنائز کر کے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پیلو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے اس دوران پی ایلو بھی سپلٹ ہو جاتی ہے ان کا ایک دوسرا ونگ جو چاہتا ہے کہ اسرائیل سے کسی طرح کا بھی سمجھوتا نہ کیا جائے وہ بن جاتا ہے جس کو آج ہم حماس کے نام سے جانتے ہیں دوسری طرف اسرائیل کا ایکسٹرمسٹ گروپ بھی اپنے پی ایم کے خلاف جا کر یہ کہتا ہے کہ پیلسٹائن کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے لیکن اس سے پی سٹاکس کو کوئی فرق نہیں پڑتا پی ایلو اور اسرائیل پہلی بار آمنے سامنے آ کر اس مسئلے کو سلجانے کی کوشش کرتے ہیں پر مسئلہ یہ تھا کہ ویسٹ بینک میں آلریڈی کافی اسرائیلی اپنے گھر بنا چکے ہیں وہ بھی اسرائیلی گورمنٹ کی مرضی سے تو سولیشن یہ نکالا گیا کہ ویسٹ بینک کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا جائے گا اے بی اور سی اے ایریا میں صرف پیلسٹائن یعنی پی ایلو کے کنٹرول میں ہوگا ایریا بھی دونوں کے کنٹرول میں اور ایریا سی صرف اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا یعنی 1947 میں بنایا گیا یونائٹڈ نیشن کا پارٹیشن پلین یہاں دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا پیلسٹائن کو صرف ویسٹ بینک میں گنے چنے ٹکڑے ہی مل پاتے ہیں جہاں وہ اپنی گورمنٹ چلا سکے خیر بی ایلو نے اس کو بھی ایکسپٹ کر لیا لیکن پھر 1995 میں اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے سارے پی سٹاکس کی دھچیاں بکھیر دی جویش ایکسٹرمیسٹ گروپ نے اپنے ہی پرائم منسٹر کا قتل کر دیا وہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتے تھے کہ ویسٹ بینک کے آس پاس بھی کوئی پیلسٹینین بسے 1996 میں پیلسٹائن کے پہلے الیکشن ہوتے ہیں اور پیلسٹائن کی پہلی گورمنٹ بنتی ہے لیکن حماس جو کہ پیلسٹائن کا ملٹنڈ ونگ ہے وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتا اور الیکشن سے بائیکارٹ کر دیتا ہے نہ صرف اتنا بلکہ وہ اسرائیل میں کئی سوئیسائیڈ بومز بھی کرواتا ہے جس سے اسرائیل اور پیلسٹینین لوگوں کے بیچ پہلے سے نفرت کافی حد تک بڑھ جاتی ہے اس واقعے کے بعد ان دونوں کے کلیشز آپس میں ہوتے رہتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اسرائیل نے ویسٹ بینک میں اپنی سیٹلمنٹس کے اردگرد کانکریٹ وال کھڑی کر دی جس سے پیلسٹینینز کا رہنا اور زیادہ مشکل ہو گیا پھر 2006 میں پیلسٹائن میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں اور اب کی بار حماس جیت جاتا ہے اس سے پیلو کی پارٹی فاتح اور حماس کے بیچ ایک سیویل وار چھڑ جاتی ہے اور پیلسٹائن دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے آج غازہ سٹرپ پر حماس کا ہولڈ ہے اور ویسٹ بینک میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پیلو یعنی فاتح کی گورنمنٹ ہے زیادہ تر جو اسرائیل اور حماس کی جھڑبیں ہوتی ہیں ان میں اسی غازہ سٹرپ سے اسرائیل پر راکٹس فائر کیے جاتے ہیں اسی وجہ سے اسرائیل نے غازہ سٹرپ کے گرد گہرہ تنگ کر کے ایک بہت بڑی فینس کھڑی کر دی ہے آج ہر دوسرے تیسرے سال حماس اور اسرائیل کی جنگ دوبارہ شدت اختیار کر لیتی ہے پچھلی بار 2021 میں ایسا ہوا تھا اور اب 7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر پانچ ہزار سے زیادہ راکٹس فائر کیے یہ تھا اسرائیل اور پیلسٹائن کا وہ کانفلکٹ جو پچھلے سو سالوں سے شکلیں بدل بدل کر آج تک اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے میں نے اس ٹوپک کو بڑی احتیاط سے کسی بھی ریلیجن کو ٹارگٹ کیے بغیر صرف فیکٹس اینڈ فگرز کے ذریعے کور کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے اس ٹوپک کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں